بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات اور لاست اپیسوڈ میں ہم نے مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں جو جھوٹی پیشنگوئی تھی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا تھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں پیشنگوئی جھوٹی ثابت ہوئی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا قادیانی ایک قذاب اور دجال تھا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اسی طرح سے آپ میرے فیس بک پیش کو ضرور لائک کیجئے تاکہ ہمارے لائف سیشنز میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی مولانا سناؤلہ امرتصری کے حوالے سے جھوٹی پیشنگوئی اور جھوٹا الہام مولانا سناؤلہ امرتصری اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے دانشور اور قرآن مجید کے مفسر گزرے ہیں اور آپ کی علم خدمات یقینی طور پر آپ کے مکتب فکر میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں مولانا سناؤلہ امرتصری نے قادیانیت کے خلاف اپنا زور قلم بہت زیادہ صرف کیا ہے اور کئی ایک رسائل اور کتب مرزائیت کے رد میں آپ نے تحریر کیے قادیانیت کے خلاف آپ کی خدمات بہت زیادہ قابل توجہ ہیں اور انتہائی قابل ذکر ہیں مرزا قادیانی نے ان کے بارے میں بہت سی جھوٹی پیشنگوئی ہیں کی جو یقینا غلط ثابت ہوئی اور یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر دلیل ہیں مرزا قادیانی نے لکھا روحانی خزائن جل نمبر 19 صفحہ نمبر 117-118 اگر یہ سچے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیشنگوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں روحانی خزائن جل نمبر 19 صفحہ نمبر 148 واضح رہے کہ مولوی سناؤلہ کے ذریعے سے انقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے نمبر ایک وہ قادیان میں تمام پیشنگوئیوں کی پرتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں اور سچی پیش گوئیوں کی اپنے قلم سے تزدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی نمبر دو اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ قادب صادق سے پہلے مر جائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے نمبر تین اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدے کے مقابلے سے آجز رہ کر جل تر ان کی روح سیاہی ثابت ہو جائے گی روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اسی طرح سے مرزا قادیانی نے مجموعہ اشتہارات جل نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر اور پانچ سو اناسی پر لکھا ہے اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ یعنی مولانا صنع اللہ امرتصری اپنے ہر ایک پرچے یعنی ان کے زر ادارت شائع ہونے والا رسالہ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا یعنی مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو مولانا صنع اللہ امرتصری کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ زلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشرت دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح مععود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کے سزا سے نہیں بچیں گے پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے تعون حیضہ وغیرہ محلق بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اے میرے پیارے مالک میں آجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی سناؤلہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین مگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی سناؤلہ ان تحمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں آجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ تعون وحیضہ وغیرہ امراض محلقہ سے بجز اس صورت کے وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے مولانا سناؤلہ امرسری کے حوالے سے کیا کیا پیشنگوئیاں کی مرزا قادیانی نے مولانا سناؤلہ امرسری کو قادیان آ کر اپنی پیشنگوئیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی دعوت دی پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ مولانا سناؤلہ امرسری قادیان میں تمام پیشنگوئیوں کی پرتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور یہ میری زندگی میں ہی تاؤن وحیضہ وغیرہ سے یعنی امراض محلقہ میں مبتلا ہو کر وفات پا جائیں گے اور یوں قاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا مرزا قادیانی کی ان تمام پیشنگوئیوں کے برخلاف مولانا سناؤلہ امرسری قادیان پہنچ گئے اور مرزا قادیانی کو دعوت مبارزت دی مگر مرزا قادیانی نے حسب عادت فرار کا رستہ اختیار کیا اور اس کی تفصیل آپ الہامات مرزا جو مولانا سناؤلہ امرسری صاحب کی کتاب ہے اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جہاں تک قاذب کے صادق کی زندگی میں مرنے کی بات ہے تو مرزا قادیانی کی وفات حیزے کے محلق مرض میں 26 مئی 1908 کو ہوئی جبکہ مولانا سناؤلہ امرسری کا وصال 15 مارچ 1948 میں سرگودہ میں ہوا یعنی آپ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد 40 برس تک زندہ رہے اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ کو مولانا سناؤلہ امرسری کی کتاب الہامات مرزا کا ضرور مطالع کرنا چاہئے اس ان تمام حوالجات کا نتیجہ کیا ہے ان تمام حوالجات کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی مولانا سناؤلہ امرسری کے حوالے سے پیشنگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں اور نتیجہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب سے بیان کرتے ہیں روحانی خزائن جل نمبر 19 صفحہ نمبر 124 میں مرزا قادیانی نے لکھا میں اقرار کرتا ہوں اگر میں اس مقابلے میں مغلوب رہا یعنی مولانا سناؤلہ امرسری کے ساتھ جو مرزا قادیانی نے پیشنگوئیوں کا جو مرزا قادیانی نے مقابلہ کیا تو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے جو ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے کہ سب مجھ سے بیزار ہو کر الگ ہو جائیں کیونکہ جب خدا نے مجھے جھوٹا قرار دے کر حالات کیا تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اور امامت کو نہیں چاہتا بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بتر ہوں گا اور ہر ایک کے لیے جائے آر و ننگ روحانی خزائن جل نمبر 19 صفحہ نمبر 124 مرزا قادیانی کی ان تمام پیشنگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا قذاب اور دجال تھا اور مولانا سناؤلہ امرتصری مرزا قادیانی کی زندگی میں خود قادیان تشریف لے گئے تاکہ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کریں اسے دعوت مبارزت دی اور جبکہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ آپ قادیان کبھی تشریف نہیں لائیں گے اور مرزا قادیانی نے آپ کی اس دعوت مبارزت کو قبول نہیں کیا دوسری طرف مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی مولانا سناؤلہ امرتصری تاؤن یا حیزہ کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے ناظرین ان تمام پشنگوئیوں سے مرزا قادیانی کا قذاب اور دجال ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے مذکورہ بالا حوالوں کے بعد قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ مرزائیت کو ترک کر کے دائر اسلام میں داخل ہو جائیں جھوٹے شخص کا کیا حکم ہے اس کو ہم مرزا قادیانی کی ہی زبان میں بیان کریں گے روحانی خزائن جل نمبر 22 صفحہ نمبر 215 حقیقت الوحی لکھا ہے جھوٹ بولنا اور گھو کھانا برابر ہے اسی طرح روحانی خزائن جل نمبر 2 صفحہ نمبر 386 پر لکھا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں تذکرہ صفحہ نمبر 399 لانت اللہی علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو یعنی مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق جو کنجر اور ولد الزنا ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کو شرم نہیں آتی جہاں تک اس بات کا مطالبہ ہے کہ جھوٹے مدعی کا نام ذکر کرو جو دعوی معموریت کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہا ہو باہ اللہ نوری مرزا حسین علی 1857 میں مازندان میں پیدا ہوا 1863 یا 1864 میں اس نے مسیح معود ہونے جس طرح مرزا قادیانی نے عیسیٰ اور مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا اس نے بھی دعویٰ کیا اور مرزا کی معموریت کے 26 سال سے زیادہ 28 برس تک اپنے دعویٰ پر قائم رہا اور اس کا انتقال 1892 میں ہوا ناظرین آج ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک اور جھوٹی پشگوئی ایک اور جھوٹے الہام کا ذکر کیا جو اس نے مولانا سناؤلہ امرتصری کے ساتھ کے حوالے سے کیا مولانا سناؤلہ امرتصری 1948 میں فوت ہوئے جبکہ مرزا قادیانی 1908 میں واصل بجہنم ہوا آپ نے ابھی تک اگر ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے اپیسوڈز میں ہم مزید مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات کا ذکر کریں گے اور خاص طور پر محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کی معشوقہ اور محبوبہ تھی اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی مرزا قادیانی مرتے دم تک کس طرح سے اس کی محبت اور عشق میں مجلتا رہا اور اسی کی محبت میں مرزا قادیانی نے عشقیہ شائری بھی کی انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر محمدی بیگم سے متعلق مرزا قادیانی کی عشقیہ داستان کو بیان کریں گے ناظرین آپ جس محبت کا اظہار اس لیکچر سیریز کے حوالے سے کر رہے ہیں آپ کے کومنٹس آپ کے تاثرات مجھ تک پہنچ رہے ہیں جس پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمارے دوست بھائی جو لوگ بھی اس پروگرام کو مرحظہ کر رہے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے دیکھئے اور لوگوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے لوگوں میں شعور پیدا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی